ہماری ابتداء ہم کریں گے کہ سب سے پہلی چیز کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل کی ہم کو کیا ضرورت ہے کیوں اس اعتبار سے ہم دلیل لیکھیں گے کیوں ہم کو ضرورت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اللہ کا کافی نہیں ہے آپ کو قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے تو کافی ہے یا نہیں ہے کیا قرآن کافی ہے اب یہ بہت ڈینجر سوال ہے ہاں بولی تو بھی مصیبت نہ بولی تو بھی مصیبت اور بڑی مصیبت یہ کہ جواب ابھی دینا ہے اور پھر پوچھا جائے گا ایسا کیوں کیا قرآن آپ کے لئے کافی ہے نہیں بولنے والے ڈر رہے کلمہ پھر سے پڑھنا پڑھتا یہ میں اس لئے لے رہا ہوں کہ آپ کو ان دروس میں ہم منکرین حدیث کو بھی تھوڑا بہت جنجوڑتے ہوئے چلیں گے تچ کرتے ہوئے چلیں گے سمپل کوئیسٹن ہے اور منکرین حدیث آپ سے پوچھتے ہیں قرآن آپ کے لئے کافی ہے کہ نہیں قرآن میں سب ہے کہ نہیں قرآن میں سب ہے کہ نہیں آپ بتاؤ نہیں ہے کچھ بول رہا ہے کچھ بول رہا ہے نہیں ہے قرآن میں سب کچھ ہے لیکن نہیں ہے یہ سب سے ڈپلومیٹک آنسر ہے یہ سیف این ساؤنٹ آدمی بچ کی نکل جاتا ہے قرآن میں اجمالاً سب ہے تفصیلاً سب ہے ایک دم آسان جواب ہے مشکل ہے یہ کہ ایک آدمی کہے قرآن میں سب کچھ ہے لیکن اجمالاً ہے تفصیلاً نہیں ہے قرآن میں کیا کیا کرنا ہے سب اللہ نے بیان کیا ہے اس لئے آپ دیکھئے یہ آپ کہاں سے لائے اجمالاً سب ہے تفصیلاً نہیں ہے بتائیے نہیں ہے نا ایسا اجمالاً غلط ہے نا ہے ایسا کہ پہلے تو آپ بھی یہ بتائیے کہ آپ جو حضرات خاص طور سے خاموش ہیں اب تک ان کو نہیں معلوم چل رہا کہتا ہم تو حدیث کے بارے میں سننے آئے تھے قرآن کے بارے میں شروع کرتے ہیں کہ کیا آپ اس سے متفق ہو آپ دوسرے دروس میں جو سنے ہوں گے بولیں ایسا تو کبھی دیکھیں نہیں ہم نے ایسا ہم کو پوچھنا شروع کر رکھتا ہوں ہم کو بتاؤ ہم کو کیوں پوچھ رہے آپ آپ کو جب پوچھیں گے تو آپ سوچیں گے ہم صرف سن 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 کے سنی بنے ہوئے ہیں اور سن ہو گئے ہیں ہم کو ان دروس کا ایک خاص مقصد کیا ہے کہ ہم جیسے رسی پر ایک آدمی چلتا ہے یہاں وہاں بیلنس کرتے ہوئے چلتا ہے اس کو چلنا ہے واقعی اس کو سوچنے کی عادت پیدا ہو اس کا جو ڈیٹا ہو اس کی جو معلومات ہو اس کو واقعی وہ سمجھ کر قبول کیا ہوا ہو یہ نہیں کہ بس سنا دیکھیں گے کیا ہے کہ سمجھا نہیں رکھو اس کو اپنی تھیلی میں ڈالتے جاؤ ایسا نہیں بلکہ ہم اپنی معلومات کے بارے میں واقعی اعتماد والے بنیں ڈیٹا پر کانفیڈنس کب ہوتا ہے آدمی کو جب واقعی اس کو اچھی طرح سے سمجھا ہوا ہوتا ہے وہی آدمی سمجھا سکتا ہے جو خود سمجھا ہے جو خود سمجھا نہیں وہ سمجھا سکتا نہیں سمجھا سکتا ہے تو آپ اگر باہر جا کر کسی کو دین سمجھانا چاہتے ہو تو پہلا کام آپ کو یہ کرنا پڑے گا آپ کو اس کو سمجھنا پڑے گا اور سمجھنا پڑے گا بھولا بھلا سمجھا وہیسا نہیں دائیں بائیں آگے پیچھے سب طرف سے آپ کو اس کو سمجھنا پڑے گا کہ اگر کوئی آدمی question ایک ڈال دے آپ کو تو آپ بولے ہاں نا اسا بھی تو ہو سکتا ہے تو کوئی آدمی آپ کو کہیں اور پھیرنا نہیں چاہیے آپ کو کوئی confuse کرنا نہیں چاہیے تو قرآن میں اجمالاً سب کچھ ہے تفصیلاً سب کچھ نہیں ہے آپ متفق ہیں اس سے کون متفق ہے اس سے کیوں کیسا کان سے دلیل ہے اب اس کی اچھا جو بولے گا وہ سوچ کے بولے میں کیا بول رہا ہوں ادنا درجہ یہ کہ سننے والوں سے پہلے بولنے والے کو معلوم ہوں میں کیا بول رہا ہوں اور غلط بولے تو کوئی problem نہیں کوئی سیدھا جہنم میں جانے والے نہیں ایک دن یا فرشتے رکے ہوئے ہیں اس کو غلط بولا اٹھا کے لے جاؤ اس کو یہ یہ طلب علم کی مجلس ہے اس میں غلطی ہو سکتی ہے اس کو یہیں پہ کرک کیا جائے گا انشاءاللہ قرآن میں نماز قائم قرآن لیکن اس کی تفصیل حدیث میں آئے مثال کے طور پر کیا قرآن میں نہیں ہیں جو حدیث میں اس کی تفصیل ہے نماز کا جیسے مثال کے طور اب یہ ایک example ہم لیں گے وضوح قرآن میں نہیں ہیں ہے تفصیل چار چیزیں بس ختم ایسا کوئی بولے چلے گا نہیں وضوح تیامم اور نماز تینہ ہیں example بڑھانا ہے یا example کو سمجھنا ہے چلے ایک وضوح لیتے ہیں ہم لوگ وضوح میں کیا چیز ایسی ہے جو قرآن میں نہیں اور حدیث میں ہیں خفین میں پر مسا کرنا خفین سے مراد کیا ہے خفین یہ کہاں سے آیا حضور میں چمڑے کے موزے ان کو کیا کہتے ہیں خفین کیا اس پر مسا کر سکتے ہیں مسا کرنے کے بعد پاوت ہونا پڑتا ہے نا نہیں فائدہ کیا اس کا ایک آدمی اگر وضوح کر کے موزے چمڑے کے پہن لے تو اب اگلا جب اس کا وضوح ٹوٹ گیا استنجا کے لئے گیا باہر آیا تو اب موزے نکالنے کی ضرورت ہے نہیں آپ کیا کرے گا آپ پورا وضوح کرے گا اور جب پاؤں دھونے کا وقت آئے گا تو پاؤں دھوے گا نہیں لیکن اس پر کیا کر سکتا ہے وہ مسا کر سکتا ہے یعنی اس پر ہاتھ پانے گیلے ہاتھ اس پر پھر دے پاؤں دھونے کی ضرورت ہے نہیں یہ آسانی اسلام میں قرآن میں یہ ہے نہیں قرآن میں یہ نہیں ہے لیکن حدیث میں یہ اور متواطر ہے یہ متواطر ہے یہ اس میں آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے بھئے قرآن پہ آپ غیر متواطر سے زیادتی نہیں کر سکتے بہت اصول بعض لوگوں کے یہ آہاد میں سے نہیں ہے وہ آگے آئیں گے اس پر تو تب سمجھے گا آپ کو یہ تو یہ ایک ایسی روایت بہت صحابان اس کو روایت کیا ستر سے زیادہ صحابان اس کو روایت کیا اتنی پاورفل روایت ہے کہ موزے پر خفین پر مساکیا جا سکتا ہے خفین اس کو کہتے ہیں تو یہ قرآن میں نہیں ہے جیسے نماز میں کچھ بتا سکتے ہیں آپ لوگ جو قرآن میں نہیں ہے لیکن اس کی تفصیل یا وضوح میں آپ چلیے اور کلی کرنا ناک میں پانی ڈالنا کانوں کا مساہ کرنا قرآن میں ہے نہیں ہے لیکن حدیث میں ہم کو ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے تو معلوم ہاں کہ چہرہ دھونے کا جو حکم ہے اس میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا اور اس کو صاف کرنا بھی ہے کیونکہ یہ اجمال ہے چہرہ اس کی تفصیل کیا ہے ڈیٹیل کیسا کرنا ہے اس کو کتنے بار دھویا جائے کہاں سے کہاں تک دھویا جائے اور ناک میں پانی دینا کلی کرنا ہے اس میں آتا ہے یا سر کا مساہ ہے تو اس میں کیا آتا ہے کانوں کا مساہ بھی آتا ہے کیونکہ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر کا مساہ کرتے تھے آپ کیا کرتے تھے کانوں کا بھی مساہ کرتے تھے تو قرآن میں اجمالا سب کچھ ہے لیکن تفصیلا اس کی مثالیں آپ نے دی دلیل آپ نے نہیں دی سمجھ رہا ہے مثال اور دلیل میں فرق سمجھ میں آپ کو یہ مثال ہے ہاں ایسا ہے لیکن اس اصول کی دلیل کیا ہے کیا صحابہ ایسا مانتے تھے چلیے آپ کو تھوڑا ہنٹ بھی دیا ہوں میں ایسے وقت میں بہت اچھا طریقہ ہوتا ہے کہ پنکہ دیکھا جائے بہت سارے لوگ کے لئے ادھر کچھ تو ملتا ہے ایک عورت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اس نے کہا میں نے start to end cover to cover جس کو کہتے ہیں شروع سے آخر تک دفتائین کے بیچ میں سب پڑھ لیا قرآن مجھ کو کہیں نہیں ملا کہ گدوانے والی پر اور فلان پر اور فلان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت کہ آپ لانت کرتے ہو مجھ کو یہ کہیں نہیں ملا قرآن میں کہ یہ حرام ہے بنا ہے یہ بخاری مسلم کی روایت سے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کیا کہا جملہ یاد رکھی ہے ایک روایت میں کہ انہوں نے کہا کہ اگر تو پڑھتی تو پاتی لو قرآتی ہی وجتی تو پڑھتی اگر تو تجھ کو مل جاتا ہے پڑھا میں نے اس کو پڑھتی تو ملتا ایک روایت میں ہے کہ اس میں ہے لیکن تجھ کو معلوم نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ بعض وقت ایک چیز قرآن میں ہوتی ہے لیکن آدمی سمجھتا ہے نہیں ہے آپ دیکھئے اس عورت نے کہا مطلب کیدہ رہے بتاؤں میں نے پڑھا نہیں ملا مجھ کو انہوں نے جواب میں کیا کہا یہ عید پڑھی ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ قرآن میں ہے جو کچھ رسول تم کو دیں لے لو جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ نبی نے منع کیا اس سے تو قرآن میں اجمالاً ہے تفصیلاً نہیں ڈیٹیل نبی سے لو اللہ نے بتا دیا یہ کس کی انڈرسٹینڈنگ ہے صحابہ کی سمجھ میں آئی کہ قرآن کی سب سے پہلے لینے والے صحابہ وہ یہ مانتے تھے جو ڈیریکٹ سٹوڈنٹس ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہوں نے نبی سے برائراز دین لیا وہ یہ مانتے تھے کہ قرآن میں کیا کیا ہے اللہ کے نزدیک کیا کیا منع ہے اس کی پوری ڈیٹیل لی کس سے جائے گی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ قرآن میں نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دین میں بھی نہیں ہے لیکن اس کی تفصیل کس سے ملے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ بخاری مسلم کی روایت تھی جو ابن مسعود کی روایت تھی اسے بات معلوم ہوئی کہ قرآن میں کچھ بھی ہے انہوں نے یہ نہیں کہا قرآن میں نہیں ہے لیکن حدیث میں ہے کہا انہوں نے کہا قرآن میں ہے تو اس کو مل جاتا یہ منع ہے کیونکہ قرآن میں یہ ہے کہ نبی جس سے منع کرے رک جاؤ تو قرآن میں ہے تو اب جو بھی اس کے انڈر میں آ رہا ہے سب قرآن میں گویا کے ہے سمجھ میں آئے بات تو اجمالن ہے اجمال کس کو کہتے ہیں ایسی چیز جو اجمال یعنی شاٹ میں ہو ایک دم پھیلا کے نہیں ہو تفصیل ڈیٹیل میں ہو ڈیٹیل میں ہو جیسے مثال کے طور پر بادشاہ ہے اور کسی کو ذمہ دار بنا کے کہے کہ یہ جو بولے اس کی سنو اب اب اس کو یاد رکھو آپ اب وہ جو بنایا ہوا گورنر یا حاکیم یا جو بھی رہبر ہے وہ اپنے ماں تحتوں سے کہے کہ چلو مسجد صاف کرو بولے ہم نہیں مانیں گے بادشاہ نے بولا اس نے جو بولا مانو یہ تھوڑی بولا مسجد صاف کرو بادشاہ نے بولا مسجد صاف کرنے نہیں اس نے تو بولا اس نے جو بولا مانو لیکن وہ بولے کہ اس نے یہی تو کہا ہے اب میں جو بھی بولوں اگر بادشاہ نے وہ نبی کہا ہو ضروری ہے بادشاہ وہ سب کچھ کہے مسجد صاف کرو عضو خانہ دھو اس کو پانی رکھو اس میں استنجا کا پورا انتظام کرو پبلک کے لئے کھانے کا انتظام کرو کیا بادشاہ کے لئے بولنا ضروری ہے نہیں ایک ہی جملہ بادشاہ کا کیا ہے کافی جو کچھ یہ کہے اس کی بات مانو اللہ تعالی نے جب کہہ دیا وَمَا وَمَا جو کچھ آتاکم الرسول فَخُدُوهُ جو کچھ یہ رسول تم کو دیں لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ اب اللہ تعالی نے رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے امت کو انسانیت کو کر دیا اب ان سے تم کو لینا پڑے گا تو جو بھی آپ کہیں اس کو ماننا پڑے گا جس سے آپ روک دیں اس سے رکنا پڑے گا تو حدیث کی ضرورت کیوں پیش آئی سوال یہ ہے کہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو تفصیلی طور پر قرآن میں نہیں ہیں حلال و حرام اور اللہ کے احکام و نواہی یہ کرو یہ مت کرو یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ قرآن میں انڈیپت ڈیٹیل میں نہیں ہیں کہاں سے لینے کیلئے کہا اللہ نے جو کچھ یہ رسول تم کو دیں اسے لے لو تو معلوم ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو جو کچھ دیا ہے آپ نے وہ لینا پڑے گا